الحمدللہ وکفا سلام علی عبادی اللہزین استفاہم معباد فاوز باللہ من الشیطان وعجیب بسم اللہ الرحمن نحیم وَلَنَبْلُوَ انَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ وَبَشْرِ السَّعْبِرِينَ الَّذینَ اِذَا اصابتهم مصیبہ قَالُوا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اللہ تعالی رحمان ورحیم ہے اور رمضان مبارک کا یہ مہینہ جو اللہ نے اپنی دعجود و عطا کا مہینہ بنایا ہے اس میں اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں اپنے بندے خصوصاً ایمان والوں کو عبر قرب عطا کرنے کے لئے ان کے گناہوں کی معاف کرنے کے لئے ان کی توبہ قبول کرنے کے لئے ان کی دعاوں کو سننے کا یہ مہینہ جشن ہے اللہ تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کو اہل ایمان کو گئے سے گزرا بندہ بھی گناہگار سے گناہ بندہ بھی اس مہینے میں اللہ کا کچھ نہ کچھ قرب سے عطا کر دیا جاتا ہے اور اللہ کی عجیب شان ہے ایمان دیا ہے تو ایمان کے بعد اللہ تعالی نے ایمان والے کے ساتھ ایسا انعام کا معاملہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا با با ایمان والے کی کیا شان ہے کہ وہ ارحال میں نفع میں رہتا ہے اور یہ بات صرف اہل ایمانی کو محسر ہے کہ وہ ارحال میں نفع میں رہتے ہیں کہ اگر ان پر مشکلیں اور پریشانی آئیں تو وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی میت اور قرب کے درجات حاصل کرتے ہیں اور بہت سے نیکی حاصل کرتے ہیں اور اگر ان کو اچھے حالات ہوتے ہیں اور رہات اور نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ خصوصاً علماء نے لکھا ہے کہ مشکلیں اور پریشانیوں کے واسطے سے جو قرب دینے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں اپنے خاص محبوب بندوں کو اور خاص تعلق والوں کو عطا فرماتے ہیں یہ رمضان مبارک یوں بھی مسلمانوں کے لیے بڑے دل شکستگی کا رمضان ہے کہ مسجدوں کے دروازے بند ہیں مسجدوں کی جو چہل پہل تھی حرمین شریفین میں بھی خاطرخواہ محاضری نہیں ہو سکی ہے وہاں تواف کرنے اور صلات و سلام پڑھنے کی بھی آزادی نہیں رہی ہے تو مسلمانوں کے دل بہت ٹوٹے ہوئے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کے ٹوٹنے ٹوٹنے کے بعد قیمت گھٹی ہے مگر دل جتنا ٹوٹتا ہے شکستہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک مقرب پیار فرما کر اندل شکستگی کے واسطے سے رمضان کی نعمتیں اور اپنے قرب کو دینے کا وقیہ ہے اور مسلسل بہت سے کرونا کے حدثے درہاستے بھی ہو رہے ہیں بہت سے مشکلات بھی آ رہی ہیں یقیناً ہوتی چلی جا رہی ہیں رمضان مبارک کا یہ مہینہ اس میں جو کئی بڑے حادثے ہمیں پیش آئے ہیں ان میں سے ایک بڑا حادثہ ہمارے کاروان کے پورے علماء دیوبند کے سرخیل اور سالار کاروان ہم سب کے سرپراز بزرگ اور محسن حضرت مفتی سعید صاحب جن کو کل تک ہم دعوت برکاتوں اور دار برکاتوں علیہ عمدد اللہ علیہ کہتے تھے آج ہمیں مجبور ہو گئے گئے نور اللہ عمر قدہ اور رحمت اللہ علیہ کہنے پر ان کا فصال ہو گیا ابھی وہ بمبئی تشریف لے گئے تھے وہاں ان کی طبیعت خراب چل لائی تھی اچانک معلوم ہوا دوستوں اور ساتھیوں تعلق رکھنے والوں سے مسلسل صحت کی کیفیت معلوم کرتے رہے وہاں پر ہمارے بہت ہی محسن اور مخلص دوست ہیں حافظ عاصف صاحب جو تمام بزرگوں اور علماء کے میزبان ہیں یقین یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے اللہ والوں کو بلاتے ہیں مخلص ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو علماء کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے جاتے کھانا تناول فرماتے ہیں تو تین دعائیں دیتے تھے ان میں سب سے پہلی دعا تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے وَسَلَّتَ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِقَا فَرِشْتَ تمہارے لئے پر رحمتوں کی دعائیں کریں وَاَفْتَرَ اِنْدَكُمْ السَّائِمُونَ اور روزے دار تمہارے یہاں روزہ افتار کریں تو جس شخص کو یہ تین سعادتوں میں سے کوئی سعادت مل گئی کوئی اللہ کے نبی کی دعا کا حق دار ہو گیا خبول ہو گئی اس کے حق میں تو نیک لوگوں کو علماء کی میزمانی یقیناً آسیب بھائی بڑے خوشخسمت میزمان ہیں تمام ہی اکابر علماء ان کی یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں ابھی ایک مہینہ پہلے یعنی ایک مہینہ سے بھی کم رمضان سے پہلے حضرت مفتی صاحب ہاں تشریف لائے اور ان کی یہاں تشریف رکھتے تھے بہت دیر تک انہوں نے ابھی ایک کلپ بھیجی ہے مجھے حضرت مفتی صاحب اپنی زمان مبارک سے اپنی زندگی اپنے خاندان کی آپ بھی تھی کیسے پڑے اور اس میں کیسے بیمار ہوئے کیسے شادی ہوئی آپ نے پورا بھائیوں کے پڑھائی وغیرہ کی وہ دی پیاری رودان دے اعتقاف کے باوجود میں نے بار بار سنی اور میں نے عاصف بھائی کو یہ بات کہی کہ آپ نے تو مجھے عیدی بھیج دی یقیناً انہوں نے بہت ہی پیاری کلپ ہے وہ بھیجی ان سے معلوم ہوتا ہے حضرت سے ان کا کیسا تعلق تھا وہ مسلسل بھیجتے رہے کہ ہرٹ کی تکلیف ہو گئی ہے انہیں ایڈمیٹ کیا گیا ہے چونکہ آج کل جو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہرٹ کی تکلیف ہوتی ہے کسی ہم ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے تو قانون یہ ہے حکومت کا کہ وہ کوویڈ کے ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں تو اب پتہ نہیں کیا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے وہ خود بھی مانتے ہیں کہ سو فیسٹ ٹیسٹ صحیح نہیں ہے لیکن ٹیسٹ میں اگر پوزیٹیو آ جائے تو وہ کوویڈ اور کرونا ہی مانا جائے گا اور اس کے ساتھ سارے معاملات قانونی اسی طرح کے ہوں گے تو اتفاق سے طبیعت کافی سمل گئی تھی اور بہت خوش ہو رہے تھے میں نے انہیں بہت دعائیں دی آپ نے بہت اچھی اور بہت خوشی کی خبریں بھیجی لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ حضرت مفتی صاحب اپنا کام مکمل فرما چکے تھے اور اللہ کو ان پر پیار آ رہا تھا اپنے محبوب بندوں کو بے حساب کتاب اور شہادت کا درجہ بھی دینا تھا اس لئے کوویڈ کا بھی مہانہ ہو گیا کہ وبائی بیماریوں میں کوئی اس میں اس کی بات نہیں وبائی سچے نبی کا سچا اشارت ہے جو شفت پلیگ تاہون میں اور وبائی بیماری میں انتقال ہوگا وہ جو ہے شہید ہوگا بہت سے صحابہ پلیگ میں حضرت جو ہے کیسی بڑی بڑی شخصیات جو ہے تاہون میں شہید ہوئیں اور جو ہے پہلے تو بہت ہی ہوا کرتا تھا بڑے بڑے علماء دنیا کی چلے گئے تو پھر جو ہے اچانک معلوم ہوا کہ بہت طبیعت خراب ہوئی جو ہے ہم سے رخصت ہو کر ہم سے ایک طرح سے روٹ کر سب کو روتا ہوا دیکھ کر اپنے محبوب حقیقی کی اب جوار میں حضرت مفتی صاحب اپنی زندگی بھر کی مسلسل مشقتوں محنتوں اور دینی خدمات قرآن و سنت اور حدیث کی خدمات کاجر لینے کے لئے وہ تھکہ ہرہ مزدور اپنے رب کے بہترین نام دینے والے کے دربار میں پہنچ گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یقیناً حضرت مفتی صاحب کی ذات عالی ایک ایسی بڑی ذات تھی اور ایسی ایسا بڑا سرمایہ تھا کہ قہد کے اس دور میں مفتی صاحب کا دنیا سے چلا جانا پورے عالم اسلام کا ایک بہت ہی ایسا بڑا خزارہ ہے جس کی ہم جیسی چھوٹی عقل والوں کو تو تلافی ہوتی ہوئی دیکھتی نہیں چند دن پہلے حضرت مفتی صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں خود انہوں نے اس بات کا انعتاد کا ذکر کیا تھا کہ کئی بڑے اداروں میں شیخ الحدیث کی ضرورت ہے شیخ الحدیث ملنے رہے فلا فلا جگہ سے بلا کے کسی طرح حدیث پڑھا رہے حضرت خود فرمایا کہ دارلوم میں کسی فن کے کسی منصب سے کوئی آدمی چلا جاتا ہے اور خالی ہو جاتا ہے تو اس کا قائم مقام اس کو پورا کرنے والا ملتا نہیں اور وہ اتنی بڑی شخصیت تھے حضرت مفتی محمود مفتی صحیح صاحب پالنپوری یقیناً دارلوم کے ان اسادزہ کی اختصد ترین فیرس بنائی جائے جنہوں نے اپنے منصب شیخ الحدیثیت کی شان بڑھائی ہو اور اس کی لاج رکھی ہو تو فیرس بلکل نامکمل ہوگی حضرت مفتی صحیح صاحب کے بخیر اللہ تعالی نے ان کو مختلف علوم میں خاص دسترس رہی تھی یعنی قرآن مجید ہدایت القرآن کو آپ پڑھیں گے تو ہش ہش کریں گے کہ قرآن فہم کے سسلے میں ان کی کتنی سادگی سے پانی بنا کر عدق مضامین کو وہ ہر فن کے سمجھاتے تھے عجت اللہ البالغہ کی جو ہے رحمت اللہ واسیہ وہ خود ایک کارنامہ ہے ایک اکیڈمی اور ایک علمی جماعت کے کرنے کا کام ہے جو حضرت مفتی صاحب نے کیا اور اس کے علاوہ جو تصنیفات ان کی اور اتنی بڑی تعداد جو طلبہ کو جو عدق مضامین اور گہرے مضامین کتنی آسانی کے ساتھ کرتے تھے اس کے علاوہ دینی کام کرنے والوں اور دینی تحریکوں کی سرپرست تھی اور اس میں ایک مضبوط رائے ہوتی تھی ان کی اور جو مسئلہ فقہ میں مسئلہ کو کسی بھی سسلے میں جو رائے ہوتی تھی اس کے اوپر ان کے جو ایک مضبوط نص سے بنیادی نصوص سے دلائل ہوتے تھے جس کی وجہ سے سوال کرنے والا سو فیصد مطمئن ہو جاتا تھا کہ یہ بات بالکل سو فیصد دل کو مطمئن کر دیا ہے اس جواب نے بہت سے مسائل کے سسلے میں جواب دیتے ہیں سمیر اور دل مطمئن ہو جاتا تھا یہ ان کا انتیاز ہمارے ساتھ ان کا بہت ہی ہمارے لیے تو خص مفتی صاحب کا ذاتی حاصل ہے اس لیے کہ ہمارے بزرگوں اور اکابر علماء میں جتنا زیادہ غیر مسلموں میں دعوت کے سسلے میں حضرت مفتی صاحب کوئی انشارہ تھا اور جتنا زیادہ وہ اپنے طلبہ کو اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کی حسلہ افضائی فرماتے تھے دوسرے اتنی زوڑ دے کر کوئی اور ہمارے بزرگوں میں کوئی ایسی اتنی زیادہ زوڑ دے کر جو ہے دعوت کی اہمیت کو سمجھانے والا نہیں رہا ہمارے ساتھی مفتی صحید پالنپوری نوجوان عالم ہیں وہ چند دن پہلے ابھی دہلی آئے تھے تو مولانا عمران صاحب کے ساتھ دیوبن چلے گئے حضرت سے ملاقات کے لئے دوپہر کا وقت تھا حضرت اس وقت طبیعت خراب تھی اور کسی سے ملاقات کا وقت نہیں دے رہے تھے پتہ رہا کہ وہ آیا ہے سعید بتایا کہ سعید آیا وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ تعلق ہے اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں نوجوان دائی ہیں ہمارے اچھا چھا دیکھو ادھر بلایا فوراں ڈھائی بجے دوپہر میں آرام کے وقت فرمایا کہ دیکھو میں آج کل کسی سے نہیں مل بھی نہیں رہا ہوں میں کچھ کام بھی کر رہا ہوں اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے کسی سے نہیں ملنا ہوں اگر تم بھائی کلیم کے یہاں سے آئے ہو اس لئے آ جاؤ اور پھر آ کر دیر تک سنتے رہے اور کہا کہ یہ ایک شخص ہے اب بتاو خیر مسلم ہے تو اس سے کیسے دعوت دوگے تم دعوت کا طریقہ بتاو پورا اس سے سناؤ بہت مطمئن ہوئے پھر کہا کہ وہ جو مولانا کلیم بھائی جو قرآن سے استدلال کرتے ہیں کان و خلق و القرآن وہ بہت بہت بڑی بات ہے وہ بلکل ضرور چلے گی وہ بہت مضبوط بات ہے انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی حسنہ حفظائی کی کلمات فرمائے وہ ہمیشہ ہوتی شفقت و رحمت کے ساتھ دعوت نصیم ادایت کی پہلی جن چھپی ہم لوگ اثر کے بعد دیوبان جانا ہوتا تھا تو حضرت کی خدمت میں حاضری کی کوشش کرتے تھے تو وہاں حاضر ہوئے تو ہمیں جانا تھا آگے سفر پر انہیں نہیں چاہ پیے بغیر نہیں جاؤ گے تو مسجد میں سے میرا بغل میں ہاتھ دبا لیا اس طرح محبت سے اور زینے پر بھی بغل میں ہاتھ دبائے دبائے لے کر چلے گئے اوپر پھر وہاں بٹھا لیا تک کہ میں سامنے بیٹھ رہا تھا کہ نہیں تم ادھر بیٹھ جاؤ میرے پاس آ کے پھر ذرا میں تھوڑا سا عدب میں اس طرح بیٹھ رہا تھا تم تو دور بیٹھ رہے ہو بلکل مجھے ایسا چھپا لیا تو مجھے ایسا لگا جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے آجل میں چھپاتی ہے یا پرندے اپنے پروں میں اپنے بچے کچھ ایسا آج تک محسوس کرتا ہوں اس کا ہمیں مزہ تو میں پھر فرمانے لگے کہ میں کتاب پڑھتا رہا اور اپنے آنکھوں پر اور دل پر قابو نہیں رپا سکا اور مجھے کتاب پڑھنے کے بعد یہ ایسا لگا جیسے کچھ وقت لمحات میں نے خیر الخرون میں گزار دی یعنی صحابہ کے ساتھ گزار دی یقیناً وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہمارے لئے بہت بڑا سرمایت ہے ان کا تلافی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات عجیب ہے مردیں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں اندھیرے سے راز سے دن نکالنے پر قادر ہیں یقیناً حضرت کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے اصلاحیت شاگرد بھی دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ امت کو میں ان کا نعمل بدل عطا فرمائے ان کو تمام وہ احسانات اور شفقات اور رنایات کا اپنی شاہنشان عجرات عظیم عطا فرمائے مفتی صاحب کا ابھی بہت ہی مجھے اس کا علمیہ بہت ہی افسوس رہے گا اور ہمیشہ جس کی کمی ستاتی رہے گی کہ حضرت کا کل کے درس قرآن میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ارکان اسلام میں پہلا رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اصل میں ایمان نہیں ہے بلکہ یہ غیر ایمان معلوم ہے ایمان کی دعوی لیکونا الرسول شہیدن علیکم تکون شہدہ علی الناز قرآن سے استدلال بھی کرتے تھے مسجل دعوت الحق کے ایک بڑے پروگرام میں علماء کی موجودگی میں حضرت نے پہلی مرتبہ یہ تقریر کی تھی کہ ہم نے ارکان اسلام میں چار کی حالت کو بدل دیا اور پہلے کو سرے سے خالی کر دیا ہم نے اسے ہم ایمان لانے لگے یہ ایمان نہیں ہے غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت اور اس پر کچھ اوک کیا کرتے تو میں نے حضرت کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ حضرت یہ اقل سے تو یہ بات ثابت لگتی ہے اور چونکہ جب تک مسلمان میراج میں نماز فرض ہوئی تھی نماز سے پہلے صدیق اکبر کیا کرتے تھے یہ اسی کو دین سمجھا جاتا تھا اور جمہور فقہ کے یہ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں بہت جگہ کے جمہور فقہ کے اتفاقے کی زمت پر سب سے پہلے آیت کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے اور دعوت کی دھوری پر پورا اسلامی سسٹم خیر القرون کا گھومتا رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ عقل سے تو بات آتی ہے مگر نقل سے کہیں ہیں کچھ اس کی سنت مل جائے تو حضرت دل مطمئن ہو جائے تو حضرت نے فرمایا اچھا کسی وقت فرصت میں آو گے تو پھر اس پر بات کریں گے حضرت نے میرے پاس خط آیا جواب کہا کہ اس وقت میں مشروف ہوں لیکن کسی وقت فرصت میں آو گے تو پھر اس پر بات کریں گے اور وہ ایسا موقع نہیں لگا اس کے بعد کئی دفعہ ہم لوگ گئے بھی ایک ہاتھ دفعہ پلان بنا کے گئے کہ آج فرصت میں ہم جب بھی حضرت کے وقت ہوگا ہم ان سے لے کر جائیں گے لیکن معلومہ حضرت سفر پر تشریف لے گئے تھے کوئی مقدر نہیں ہو سکا اور یہ یقین یہ بات جو حضرت کے ذہن میں تھی اور وہ نقل سے اور اس کے شواہد پیش فرما سکتے تھے شاہد اور کوئی سی کا ذہن اس طرف نہ جائے اور دعوت کی اہمیت کو حضرت نے سمجھ لیا تھا یقین ہے یہ بہت بڑا خسارہ ملت اسلامیہ کے لئے بھی ہے اور ہماری پوری دعوت کی تحریک کے لئے بھی ہے حضرت کے صاحبزادے بھی اللہ کی شکریہ ہے ہم لوگوں کے کچھ نہ کچھ رابطہ رہا محسنین کے تو کتوں سے بھی رابطہ ہوتا ہے وہ بھی محسن ہوتے ہیں تو ایک صاحبزادے ہمارے ہاں سونیت مدد میں کچھ روچ پڑھایا تھا تو وہ زمانے میں حضرت بہت خوش ہوتے تھے چلو ایک بیٹا ہمارا آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو سب کو سب عالم بھی ہیں ماشاءاللہ حضرت کے نو یا دس صاحبزادے تھے جو ان میں لاکر ایک کتو حضرت کی حیاتی میں رسال ہو گیا تھا اور بھی حیات ہیں ماشاءاللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے اندر پورے سو فیصد حضرت کے فیض کو پوری دنیا میں ان کے واسطے سے پھیلائے اور ان کی عمر میں اور ہر چیز میں برکتہ فرمائے ہیں ان کی حضرت کے اختوام اہل خاندان سے دلی تازیت بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے اہل تعلق دوستوں سے امت مسلمہ کے تمام افراد ان کے مرون منت ہیں سب ہی سے درخواست دے کہ حضرت کا حق ہے ہم جتنا ان کے لئے حسال سواب دعا مقلعت کر سکتے ہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خود ہمارے لئے اللہ کے قرب کا اور اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار رحمت میں ہیں ملکل قرب میں خس الخواز کا جو مقام حضرت کا ہو سکتا ہے وہ مقام عطا فرمائے اور امت کو ان کا نعم البدہ عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ